میں اب آواز اس شاعر کو دینے جا رہا ہوں جو بنارس کی شان صاحبِ دیوان اور آج کی محفل کا صاحبِ اعزاد جوی ہے اسی کے چار مصروں کے ساتھ کہ خشو خاشاک چنکر آشیاں تنظیم کرتے ہیں خشو خاشاک چنکر آشیاں تنظیم کرتے ہیں کہ ہم ذروں میں نورِ کہکشاں تقسیم کرتے ہیں مزازِ بر تصنو تو نظر انداز کر لیکن زبان والے مجھے اہلِ زبان تسلیم کرتے ہیں مائک بر آلی جناب سراج العارفین سراج بنارسی صاحب اسلام علیکم آپ تمام حضرات کو عید سعید مبارک آپ کو بھی انجمن غلامانِ اہلِ بید کی جانب سے یہ عزاز اہلِ انجمن قابلِ مبارک باد ہے کہ انہوں نے مجھنا چیز کے لیے یہ عزازی نشست انعقاد کی آئیے کچھ ربائی کی بات ہے میں چاہ نہیں رہا تھا کہ آج کچھ ربائی پڑھوں ذہن بھی بلکل خالی ہے کافی دنوں کے بعد میں مائک پہ کھڑا بھی ہوا ہوں حضرت عمران حیدری صاحب نے کچھ شیر پڑھا ذہن میں تو میرا اپنا شیر نہیں رہتا کچھ نہیں ہے لیکن شیر کچھ بہت اچھا تھا اسی تعلق سے ایک ربائی یاد آ رہی ہے کہ ہمدم نظر آئی کبھی قاتل منزل ہمدم آپ لوگ جہاں تک ساتھ دیں گے وہی تک پڑھیں گے کہ ہمدم نظر آئی کبھی قاتل منزل ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل ہمدم نظر آئی کبھی قاتل منزل ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل حضرت آپ کی نظر ہے یہ شیر کہ ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل اب سورہ فاتحہ کرو نظر سے راج اب ہمدم نظر آئی کبھی قاتل منزل ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل ایک سورہ فاتحہ کرو نظر سے راج ہے قبر کی منزل بڑی مشکل منزل بے شک بے شک ہمدم نظر آئی کبھی قاتل منزل ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل ایک بوجھ اٹھائے پھر منزل منزل اب سورہ فاتحہ کرو نظر سے راج اب سورہ فاتحہ کرو نظر سے راج ہے قبر کی منزل بڑی مشکل منزل بہت کوئی ہے قبر کی منزل بڑی مشکل منزل اور شیر کہا ہے کہ کہ کچھ ایسی روشن تھی خیالات کی دھوپ کچھ ایسی روشن تھی خیالات کی دھوپ اشعار میں الفاظ میں زم ہو گئی جذبات کی دھوپ کچھ ایسی روشن تھی خیالات کی دھوپ الفاظ میں زم ہو گئی جذبات کی دھوپ اور کاغذ پہ چمکنے لگی محراب سخن کیا بات ہے کاغذ پہ چمکنے لگی محراب سخن استاد ازل نے دی جو خیرات کی دھوپ واہ وی واہ کیا بات ہے بہت خود کاغذ پہ چمکنے لگی محراب سخن استاد ازل نے دی جو خیرات کی دھوپ سوشے سنے کے ایک غزل سماعت فرمائے کہ ایک مطلع دو شیر سنے اتا ہو پرانا اشایت سنا بھی ہو لیکن تھوڑا موضوع ہے کہ سوہ اروج دستِ تمنا بڑھا تو ہے واہ سوہ اروج دستِ تمنا بڑھا تو ہے ٹوٹا ہوا یہ دل ہے مگر حوصلہ تو ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے اوہ اروج دستِ تمنا بڑھا تو ہے ٹوٹا ہوا یہ دل ہے مگر حوصلہ تو ہے بہت شے سنے کہ میں چھوڑ کر چلا ہوں تیرا شہر نامراد واہ شیر نیا نہیں ہے پہلے کہا ہے شے سنے کہ میں چھوڑ کر چلا ہوں تیرا شہر تیرا شہر نامراد لیکن تیرا خیال قدم روکتا تو ہے واہ واہ کیا بات ہے میں چھوڑ کر چلا ہوں تیرا شہر نامراد لیکن تیرا خیال قدم روکتا تو ہے شے سنے کہ مو پھیر کر نہ جائیے مہمانِ آرزو واہ مو پھیر کر نہ جائیے مہمانِ آرزو مو مو پھیر کر نہ جائیے مہمانِ آرزو خوشان دید بھر پر ہمارے لکھتو ہے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے مو پھیر کر نہ جائیے مہمانِ آرزو کیا کہنے مو پھیر کر نہ جائیے مہمانِ آرزو خوشان دید بھر پر ہمارے لکھا تو ہے ایک مطلع اچھے سنیں شاید پسند ہے کہ دنیا کو ہے گریز سلکتے سوال سے دنیا کو ہے گریز سلکتے سوال سے لفظوں کو اختلاف ہے میرے خیال سے واہ دنیا کو ہے گریز سلکتے سوال سے لفظوں کو اختلاف ہے میرے خیال سے اور رویا ایمان صاحب شیعر سنیں کہ لفظوں کو اختلاف ہے میرے خیال سے اور رویا بہت جنازہ پکڑ کر میرا حریف واہ شاید سنیں کہ رویا بہت جنازہ پکڑ کر رویا بہت جنازہ پکڑ کر میرا حریف احباب سارے خوش تھے میرے انتقال سے واہ واہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں رویا بہت جنازہ پکڑ کر میرا حریف بہت خوب رویا بہت جنازہ پکڑ کر میرا حریف احباب سارے خوش تھے میرے انتقال سے احباب سارے خوش تھے میرے انتقال سے ایک غزل سنیں ایک تھوڑا تازہ غزل ہے کہ سبز موسم کا عمران صاحب آپ کی سنی نہیں ہے شاید کہ سبز موسم کا نیا خواب سجانہ لیے سبز موسم کا نیا خواب سجانہ بھی ہے زرد پتوں سے مگر رشتہ نبھانا بھی ہے کیا کہنے ہیں سبز موسم کا نیا خواب سجانہ بھی ہے زرد پتوں سے مگر رشتہ نبھانا بھی ہے مطلعہ سانی سنیں کہ مقصد اجداد کی آپ لوگ کو جان رہے ہیں شورا اجداد باپ دادوں کو کہتے ہیں شیر سنیں کہ مقصد اجداد کی تہذیب بچانا بھی ہے مقصد اجداد کی تہذیب بچانا بھی ہے ٹاٹ کے پردے سے پیوند ہٹانا بھی ہے مقصد ہے تاٹ کی تہذیب بچانا دیئے تاٹ کے پردے سے پیوند ہٹانا دیئے کہ جھکنے دیتی نہیں جھکنے دیتی نہیں خوددار یہ فطرت مجھ کو جھکنے دیتی نہیں خوددار یہ فطرت مجھ کو اور پھیکے ہوئے سکھوں کو اٹھانا بھی ہے کیا کہنے کیا بات بہت خود زندہ بات زندہ بات جھکنے دیتی نہیں خوددار یہ فطرت مجھ کو اور پھیکے ہوئے سکھوں کو اٹھانا بھی ہے کیا کہنے رہے فلحال بینگلور چلا گیا ہوں فرام آزرت کے ساتھ یہ شیر کہ جھکنے دیتی نہیں خوددار یہ فطرت مجھ کو اور پھیکے ہوئے سکھوں کو اٹھانا بھی ہے اور دل نہیں چاہتا حالات مگر ایسے ہیں دل نہیں چاہتا دل دل نہیں چاہتا حالات مگر ایسے ہیں چھوڑ کر صبح بنارس مجھے جانا بھی ہے کیا بات دل نہیں چاہتا حالات مگر ایسے ہیں چھوڑ کر صبح بنارس مجھے جانا بھی ہے حشے سنے کہ مقتل زیست پہ مقتل زیست میں ہر چوٹ پہ لازم ہے یہ شرط مقتل زیست میں ہر چوٹ پہ لازم ہے یہ شرط ضبط کرنا ہے سر شکر جھکانا بھی ہے بے شک مقتل زیست میں لازم ہے مقتل زیست میں ہر چوٹ پہ لازم ہے یہ شرط ضبط کرنا ہے سر شکر جھکانا بھی ہے اور شیر آخر دیکھیں کہ یہ شیر میں نے حالانکہ آج تک میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے شیر نہیں لکھا ہے لیکن یہ شیر بچوں کے لیے لکھا تھا پھر بھی سنے کہ حوصلہ باندھو اٹھو حوصلہ باندھو اٹھو سست مزاجی کیسی واہ کیا مصرہ ہے حوصلہ باندھو چین سنے کہ حوصلہ حوصلہ باندھو اٹھو سست مزاجی کیسی اب کے شاہین سے چڑیوں کو لنانا بھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات بہت خود سست مزاجی کیسی اب کے شاہین سچڑیوں کو لڑانا بھی ہے اور مقتبی گوارہ کر رہے ہیں کہ خود بھی رکھنا ہے سراج اپنے مقاسد پہ نظر خود بھی رکھنا ہے سراج اپنے مقاسد پہ نظر خوابِ خرگوش سے امت کو جگانا بھی آئے دلبر طبیعت ایسے سنبھالی نہ جائے گی دلبر طبیعت ایسے سنبھالی نہ جائے گی پاس آؤ دلبر طبیعت ایسے سنبھالی نہ جائے گی پاس آؤ دل سے خام خیالی نہ جائے گی کیا بات ہے پاس آؤ دل سے خام خیالی نہ جائے گی تم تو چلے گئے ہو مگر جانے انتظار تم تو چلے گئے ہو مگر جانے انتظار عمران صاحب تم تو چلے گئے ہو مگر جانے انتظار آنکھوں کے بھیگے دشت سے لالی نہ جائے گی کیا بات ہے بہت خود بہت خود تم تو چلے گئے ہو مگر جانے انتظار آنکھوں کے بھیگے دشت سے لالی نہ جائے گی اور جس غزل کا حکم ہوا اتفاق سے ہائے ہاتھ میں ایسے یاد نہیں رہتا مطلعہ سمات فرمائے کہ منتظر کون ہو اقرار زبا ہونے تک منتظر کون ہو اقرار زبا ہونے تک آنکھیں پتھر ہوئی تاثیر فغا ہونے تک اور شے سنوے کہ تم ہی کہتے تھے تم ہی کہتے تھے کہ عبرت کا نشان دیکھیں گے تم ہی کہتے تھے کہ عبرت کا نشان دیکھیں گے خاک ہونا پڑا عبرت کا نشاہ ہونے تک واہ کیا بات ہے بہت خود خاک ہونا پڑا عبرت کا نشاہ ہونے تک اور شیر سنے کہ آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا کیا بات ہے کیا مصرہ آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا خون دل پانی ہوا آش کی فشاہ ہونے تک اور شیر سنے کہ تجربے اہلِ تمدن کے لہو صدیوں کے آج کل جسے دیکھو سب ہندی پڑھیں شوق سے پڑھیں لیکن کچھ اردو کی طرف بھی توجہ دے لوگ بالکل اردو سے بیزار ہو رہے ہیں شیر سنے گی تجربے اہلِ تمدن کے لہو صدیوں کے تجربے اہلِ تمدن کے لہو صدیوں کے شاملِ حال ہے تکمیلِ زبا ہونے تک شاملِ حال ہے تکمیلِ زبا ہونے تک تجربے اہلِ تمدن کے لہو صدیوں کے شاملِ حال ہے تکمیلِ زبا ہونے تک شیر سنے شاید کسی قابل ہو تو کہ سجدہِ شوق میں سرگرم سجدہِ شوق میں سرگرم تھے شب بھر افسوس سجدہِ شوق میں سرگرم تھے شب بھر افسوس نیند آنکھوں میں انترائی ازا ہونے تک اور شیر سنے کہ اتنی تاخیر سے اتنی تاخیر سے پیغامِ دل افروز آیا اتنی اتنی تاخیر سے پیغامِ دل افروز آیا ملک الموت ملے آپ کی ہاں ہونے تک کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات بہت خود اتنی تاخیر سے پیغامِ دل افروز آیا ملک الموت ملے آپ کی ہاں ہونے تک اور شیرِ آخر بھی برداشت کریں کہ تیشہ انداز تیشہ انداز تھے ہم بھی کسی آذر کی طرح تیشہ انداز تھے ہم بھی کسی آذر کی طرح حسرتیں مر گئیں تصویر آیا ہونے تک کیا بات ہے تیشہ انداز تھے ہم بھی کسی آذر کی طرح حسرتیں مر گئیں تصویر آیا ہونے تک اور مقتبی برداشت کریں باتا ہو کہ یوں تو مل جاتی ہے جاگیر مقدر سے سراج بھئی کسی کو بڑی 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 یوں تو مل جاتی ہے جاگیر مقدر سے مقدر سے سراج یوں تو مل جاتی ہے جاگیر مقدر سے سراج عمر نجات یہ خود کا مقام ہونے تک یوں تو مل جاتی ہے جاگیر